اسلام علیکم برانچز آف بائیولوجی برانچز اگر بائیولوجی کی شاہوں کی بات کریں تو سب سے پہلے پہ ہے مارفالوجی مارفا کا مطلب ہوتا ہے فارم یا سٹکچر تو مارفالوجی لوجی مطلب سٹڈی تو یہ برانچ جو ہوتی ہے ڈیل ویڈا سٹڈی آف فارم یا سٹکچر آف لیونگ آرگنزم کے لیونگ آرگنزم کی شیپ کس طرح کی اور ان کا جانچہ کس طرح کی اس کی سٹڈی کو مارفالوجی کہتے ہیں جو یہ باکس ہے اس میں لکھا ہوا ہے مالیکیوڈر بائیولوجی اب مالیکیوڈر بائیولوجی کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے بائیوکیمیسٹی یہ ڈیل کرتی ہے سٹڈی ویڈا مالیکیوڈ آف لائف کی بائیولوجی یعنی لائف اور مالیکیوڈر کے جو مالیکیوڈر لائف میں پائی جاتے ہیں زندہ چیزوں میں جس میں وارٹر ہے پروٹین کاربوہیڈریٹ لیپیٹور نیوکلیک ایسرڈز جو ہیں ان کی سٹڈی کو مالیکیوڈر بائیولوجی کہتے ہیں اناٹمی کا مطلب ہوتا ہے انٹرنل سٹکچر کی وارٹی ری کٹانیابی اپ کروڈرموں کو ماکوسی کوپیٹانیوری بائیولوجی پی singer در ہwy آٹھ کے ا estás局 کی بائیولوجی ہی سٹڈی یعنی لائفہ کی نیوکلیس کا نیوکلیس ہے اس کی اب سٹڈی کو سٹڈی یعنی بائیولوجی کا عجولی fluorprü کے مر realistic یہ جو سیل بیالوجی ہے اس میں سیل بیالوڈی بھی آتی ہے جس میں میٹوسز اور میوسز ہیں پھر فیزیالوجی سے نکلائے جنہی باڈی جو لیوئنگ آرگنیزم کے جو فنکشن کیسے پرفارم کرتے ہیں اس کو فیزیالوجی میں سٹڈی کرتے ہیں سینائٹیکس وراست جس کو امروز میں کرتے ہیں کیسے جو جینز ہیں اور وہ کیسے ایک کریکٹر جو ہیں ٹرانسمیٹ کرتے ہیں ایک نسل سے دوسری میں جینز کیا ہوتے ہیں جینز کو یونٹ آف جنیٹکس بھی کہا جاتا ہے سٹیکشل ان فنکشن یونٹ آف جنیٹکس تو جیٹ کیا کرتے ہیں آپ جین جو ہیں وہ ان کے اوپر آپ کی بارڈی کے پورا محصول تھا آپ کے آئی کا کلر آپ کے ہیر کا سٹیکشچر کس طرح کا ہوگا یعنی آپ کے ٹیئر لوگ جو ہوگا ٹیچ ہوگا یا فری ہوگا تو وہ اور انخیریٹنس سے ہوتا ہے انخیریٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس سے آگے آگے چیلڈن میں کریکٹس ٹرانسپیٹ ہوتے ہیں اس کو جنیٹکس میں سٹی کرتے ہیں ناست ہے ایمبریالوجی اب ایمبریالوجی ہوتی ہے یہ سٹیڈی آف ڈیویلپنٹ آف ایمبریو ٹو ای نیو انڈیویجیل کے ایک جو ایمبریو سے ایگ سے ایک پورا نیا انڈیویجیل بن جاتا ہے اس کو ایمبریالوجی میں سٹیڈی کرتے ہیں ٹیگز نومی اب ٹیگزہ بنانا ڈیفرنٹ گروپس میں جو آرگنزم کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے گروپس اور سب گروپس میں نیمنگ اور کلاسفکیشن آف آرگنزم انٹو گروپس اور سب گروپ اس کو ٹیگز نومی جاتے ہیں پیلینٹالوجی ہوتی ہے پیلینٹالوجی کہتے ہیں فاسل کی سٹیڈی کو فاسل کیا ہوتے ہیں جو ریمینز آف ایکسٹنکٹ آرگنزم جیسے ڈائنس آرز پہلے موجود تھے اب نہیں ہیں تو ان کے جو چیزیں میرے رہی ہیں وہ ان کے فاسل ہیں انوارمنٹل بیالوجی جو ڈیل کرتی ہے انٹریکشن بیٹوین آرگنزم اینڈ دیر انوارمنٹ کے جو امارا محول سے تلق ہوتا ہے لیونگ آرگنزم کا اس کو انوارمنٹل بیالوجی میں سٹیڈی کیا جاتا ہے سوشل بیالوجی کہ سوشل بیہیور ایک انیمل کا کس طرح ہے ایک انیمل کا دوسرے انیمل کے ساتھ ریلیشن نیچے پیراسائٹالوجی کہ برانچ ڈیلز ویڈی سٹیڈی آف پیراسائٹس اب پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں پیراسائٹس وہ ارگنزم ہوتے ہیں جو دوسرے ارگنزم سے فوڈ بھی لیتے ہیں شلٹر بھی لیتے ہیں یعنی اس کی باڈی میں رہتے بھی ہیں جا اس کی باڈی کے اوپر رہتے بھی ہیں اور بدلے میں اس کو بیماری حرم بھی کرتے ہیں اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں نیسٹ اپ بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی اب جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتی ہے لیونگ آرگنزم کی تاکہ سبسٹرنس بنائے جائے فور دا ویل فیر آف مین کوئن انسانیوں کے فائدے کے لیے جو چیزیں بنائے جاتی ہیں جیسے بیکٹیریا بغیرہ انسلین انٹیپائٹس بنا جاتی ہیں یہ بائیو ٹیکنالوجی میں کیا جاتا ہے سارا جو اپلیکیشن کی جاتی ہے امیون آلوجی کہتے ہیں جی امیون سسٹم کی جو ہمارا ڈیفینڈ سسٹم ہوتا ہے یعنی وائیڈ بلائڈ سیلز بغیرہ جو امیون سسٹم اس کی بنائے جو امیون والی کا کیا جو ڈیفینڈ کرتا ہے بارڈی کو اگنسٹ انویڈ مائیڈ می گ� m L مو باک جو میchten بیرہ سٹم وایدھ پیتے ہیں اس لے ondaیی ڈیفینڈ کا کرتے ہیں اگنسٹ انویڈگ می گ referee فارمکالوجی آتا ہے فارمکالوجی اب فارما تو آپ نے پڑھا ہوگا ڈرگ تو then it is the study of drugs and their effects on the systems of the human body جو ڈرگ کی study اور وہ ڈرگ ہماری باڈی پر کیسے effect کرتے ہیں اس کی study کو فارمکالوجی کرتے ہیں then human population growth, infectious disease, addictive drug and pollutions are the major biological issues today پوپلیشن growth کے پوپلیشن بہت زیادہ بہر رہی ہے then infectious disease جو ہیں جس طرح کرونا تھا یا اور ڈزیز ہیں addictive drugs جو ہیں یا جو ڈرگ نشاور چیزیں ہیں جو لوگ کو عادی بنا رہی ہیں pollution یہ جو ہیں باہر جو کے آج کل major task that's all in this video like ڈیں ویڈیو کو سبسکر کریں